اسلام علیکم دوستو دوستو ہمارے آس پاس بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اردو سینٹینسز کو انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی ٹرانسلیشن یا تو فلاپ ہوتی ہے یا تو فنی یا پھر اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ ان سے بات کرنے والا ان سے انسپائر ہو یا پھر بات کو کانٹینیو کرے تو اس لیے آج کے ویڈیو میں پچاس ایسے انگلیش اردو سینٹینسز سکھا رہا ہوں جو آپ میں اور آپ کے دوست پیچرز اینڈ ایوین ان یور فیملی ڈیلی لائف میں مطلب کہ وہ یوز ہوتے رہتے ہیں تو ویڈیو کو کہیں سے بھی اس کی پناہ کریں اینڈ تک دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس ملتی رہیں ای اگین ریپیٹ کہ آپ اپنی رائے سجیسشن کوسٹن کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں بیکوز مائی کمنٹ سیکشن اس فار یو فار یو اینڈ فار یو اور ایم ہیر تو ویلیو یور کھوسٹن سجیسشن تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے جملے سے دوستو ہم اردو میں ایک فکرہ یوز کرتے ہیں میں کون ہوتا ہوں تمہیں ماف کرنے والا تو اس فکرے کی انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں سے بات کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے بھی ہمیں فکرات ملتے ہیں کہ کسی آپ کے دوست نے کہہ دیا کہ تم مجھے پاگل کر دوگے تو اس کے لیے جو انگلیش کی ٹرانسلیشن ہے وہ ایسے ہوگی کہ آپ دو چیزوں کو کمپیئر کرتے وقت کہتے ہیں اردو میں کہ تجھ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے یعنی کہ جب آپ خود کو کسی اور کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں آپ اپنے دوست کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تجھ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے تو اس کے لیے جو انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ there is a vast difference between me and you but ہمارے کچھ دوست ایسے کرتے ہیں کہ I and you are different so it is a kind of casual translation and it sounds informal تو آپ اس فکرے کے لیے تجھ میں اور مجھ میں بہت فرق ہے آپ انگلیش میں اس کو بول سکتے ہیں there is a vast difference between me and you دوستو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نین سے اٹھ کے کسی کی اگر کال پک کرتے ہیں تو ہم اس کو بول دیں کہ بھائی آج مجھے لیٹ ہو گئی ہم ایسے کہتے ہیں کہ آج صبح میں دیر سے بیدار ہوا تو اس کی جو انگلیش میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ کبھی کبھی آپ اپنے دوست کے پاس جاتے ہو تو آپ کو وہ آفر کرتا ہے کہ آج رات یہیں آرام کرو تو اس فکرے کے لیے جو انگلیش کی ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ take rest here tonight take rest here tonight and پھر آپ کبھی کبھی گھر سے اگر دور جاتے ہو کسی جرنی پہ کسی ایڈونچر پہ یا کسی ٹرپ پہ یا ٹور پہ یا اپنے فرینڈز کے ساتھ تو آپ اپنے گھر والوں کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے پہنچیں گے تو اس کے لیے جو انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ we will reach there before time we will reach there before time اس کے بعد یہ آپ کو فکرہ اکثر ملتا ہوگا آپ کی سراؤنڈنگ میں آپ کے فرینڈز میں کہ اکل بھڑی کے بیس تو اس کی کئی لوگ فنی ٹرانسلیشن کرتے ہیں بٹ اس کی جو ایک دیکٹ ٹرانسلیشن ہے انگلیش میں وہ یہ ہے کہ wisdom is more powerful than strength wisdom is more powerful than strength اکل بھڑی کے بیس ایسے کسے بتاؤں یہ ایک ایسا فکرہ ہے اردو میں جو کہ آپ کو angry moon میں سنا ہوا ہوتا ہے دوستوں سے گھر والوں سے یا پھر آپ کی سوسائیٹی میں تو اس کے لئے جو انگلیش ٹرانسلیشن ہے وہ یہ ہے کہ how do i tell you like how do i tell you like ایسے کیسے بتاؤں how do i tell you like اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گریب جو کہ امیر کو بولتا ہے کہ بھائی اپنی دولت پر فکر نہ کرو اپنی دولت پر فکر نہ کرو تو اس کے لئے جو انگلیش میں ٹرانسلیشن ہو یہ ہے کہ don't boost off your wealth don't boost off your wealth اب مان لیجئے آپ کسی ری adventure پر نکلے ہیں اور آپ کو فورا نیک کال آتی ہے کہ آپ صبح سے کہاں گائب ہیں اور آپ کا instant reply ہوتا ہے کہ میں صبح کا گھر سے نکلا ہوا ہوں یا پھر میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں تو اس کے لئے اگر انگلیش میں ٹرانسلیشن آپ کریں گے تو ایسے ہوگی کہ I have been out since morning I have been out since morning میں صبح کا گھر سے نکلا ہوں اب کبھی کبھی آپ ملاک مستی میں کہہ دیتے ہیں کہ رات خوب نیند آئی اس کے لئے انگلیش میں ٹرانسلیشن ہے I had a sound sleep last night وہ بہت شکی ہے She is so skeptical وہ بہت شکی ہے She is so skeptical or either you can say She is so doubty She is so doubty or She is so skeptical خود کو سنبھالو یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو کہ آپ کو دوستوں سے آپ کو گھر والوں سے سننے کو ملتا ہے And for this the انگلیش ٹرانسلیشن is compose yourself compose yourself is the انگلیش ٹرانسلیشن for the اردو سینٹنس خود کو سنبھالو compose yourself Party کب دے رہے ہو جب آپ کوئی نیو کام کرتے ہیں یا پھر جب آپ کو کوئی کھامیابی ملتی ہے ساکسیز ملتی ہے تو آپ کی فرینڈز آپ کو بولتے ہیں Party کب دے رہے ہو تو اس کے لیے جو انگلیش ٹرانسلیشن ہے اس اردو فکر ہے کہ وہ یہ ہے When are you throwing a party When are you throwing a party Party کب دے رہے ہو When are you throwing a party تم مجھے اس طرح حکم دینے والے کون ہوتے ہو Who are you to command me like that تم مجھے اس طرح حکم دینے والے کون ہوتے ہو Who are you to command me like that تم نے مجھے اپنا سمجھا ہی کب ہے یہ ایک ایموشنل اردو سینٹینس ہے کہ تم نے مجھے اپنا سمجھا ہی کب ہے جو کہ آپ کو اکثر کپس کے درمیان سننے کو ملتا ہوگا You have never considered me as your own You have never considered me as your own is the English translation for this اردو سینٹینس تم نے مجھے اپنا سمجھا ہی کب ہے بھئی بہت سارے لوگ آپ کو بولتے ہوں گے تم مجھے بہت عزیز ہو تم مجھے بہت عزیز ہو and for this the English translation is You are very dear to me You are very dear to me اب آپ کو اس طریقے سے تانے ملتے ہیں کہ تم نے ابھی تک کچھ کیا ہی کیا ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا ہی کیا ہے تو اس طریقے سے جو آپ کی دوست ہوتے ہیں گھر والے ہوتے ہیں تانے دیتے ہیں آپ کو and for this English translation is You have not done anything so far You have not done anything so far اب کوئی ینگ پرسن ہو جس کی عمر آپ کو لگے کہ یہ 28-30 کا ہوگا لیکن پھر آپ کو پتا چلے کہ بھائی اس کی تو actual age 40 سے زیادہ ہے تو آپ اس ٹائم بولتے ہیں کہ وہ اپنی عمر سے چھوٹا لگتا ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے جو English translation ہے اس کی He looks younger than his age He looks younger than his age وہ اپنی عمر سے چھوٹا لگتا ہے خالی پیٹ میرے دماغ کی بطی نہیں جلتی My brain doesn't function on any empty stomach My brain doesn't function on any empty stomach یہ یوں ہی زبان سے نکل گیا اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہماری زبان بھی فلپ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں slip of tongue تو اردو جو سینٹنس ہے یہ یوں ہی زبان سے نکل گیا اس کی English translation ہے It was just a slip of tongue It was just a slip of tongue اب اگر کوئی زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اکثر ہمیں سینٹنسز یہ سننے کو ملتے ہیں کہ وہ تو بس اپنے دن پورے کر رہا ہے وہ تو بس اپنے دن پورے کر رہا ہے یعنی کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے اس کے کچھ ہی دن ہیں اور وہ سپینٹ کر رہا ہے and then he will die تو اس کے لیے ہم انگلیش میں جو translation کرتے ہیں وہ ایسے ہوتی ہے کہ He is just dragging on his desk He is just dragging on his desk اب جب کوئی بندہ اپنی عمر سے زیادہ والے بندے کو گالی دے دے یا پھر اس کی insult کر دے تو آپ ایسے کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا تو اس کے لیے جو انگلیش translation ہوتی ہے وہ ایسے ہوتی ہے کہ You should have regarded his age You should have regarded his age تمہیں اس کی عمر کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا یہ نوبت دوبارہ نہیں آئے گی انگلیش translation is یہ نوبت دوبارہ نہیں آئے گی بیمار کی رات پہاڑ برابر انگلیش translation is The sick man's night is as a mountain The sick man's night is as a mountain کرتوت کوئی نہیں اور لڑنے کو تیار رہتے ہو کرتوت کوئی نہیں اور لڑنے کو تیار رہتے ہو انگلیش translation is Small in work, great in dispute Small in work, great in dispute بکرے کی ماں کب تک کھیر منائے گی How long can you escape the inevitable How long can you escape the inevitable اب کبھی کبھی آپ گسے میں کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بات میں اس کے موں پر کہہ دوں گا تو اس کے لئے انگلیش میں آپ بولتے ہیں کہ buddy I can say it to his face buddy I can say it to his face اب کو یہ سے چگل خور ہوتے ہیں جو آپ کو بھولتے ہیں آگے کہ میرا کام بس تمہیں بتانا تھا میرا کام بس تمہیں بتانا تھا تو اس کے لئے انگلیش translation ہے My job was just to tell you My job was just to tell you تم نے میرا حق مارا ہے You have asserted my right You have asserted my right میں مجبور ہو گیا تھا I had been compelled میں مجبور ہو گیا تھا I had been compelled Compelled is for the word مجبور کسی سنسان راستے پہ جاتے ہیں تو آپ اکثر ایسے ہی فکرات دیوز کرتے ہیں کہ یہ راستہ سنسان ہے یہ راستہ سنسان ہے It is deserted route It is deserted route کبھی کبھی آپ کسی کو اگر پہچانتے ہیں یا پھر اگر پہچانتے ہیں اور اگنور کرتے ہیں تو آپ ایسے بولتے ہیں کہ میں نے تمہیں پہچانا نہیں میں نے تمہیں پہچانا نہیں سو آپ اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ ایسے کرتے ہیں کہ I could not recognize you I could not recognize you کیا دشمنی ہے مجھ سے کیا دشمنی ہے مجھ سے اگر اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ ایسے ایس کی ٹرانسلیشن ہوگی What enmity do you have with me What enmity do you have with me آپ نے یہ فکرات اردو میں سنائی ہوگا کیا بک رہے ہو کیا بک رہے ہو اس کو انگلیش میں ایسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں What are you blabbering What are you blabbering کیا بک رہے ہو براہ کرم تاخیر سے آنے پر مجھے ماف کر دیجئے براہ کرم تاخیر سے آنے پر مجھے ماف کر دیجئے Please excuse me for being late اگر آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو آپ ایسے بول سکتے ہیں Please excuse me for being late اس سے ملنے میں کوئی مزائکہ نہیں اس سے ملنے میں کوئی مزائکہ نہیں انگلیش ٹرانسلیشن is There is no harm in meeting him اس سے ملنے میں کوئی مزائکہ نہیں یہ بات تمہارے اور میرے درمیان راز ہے کبھی کبھی ہم کسی کو سیکریٹ بتا دیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ بات تمہارے اور میرے درمیان ہی رہے تو ہم بولتے ہیں انگلیش میں اس کو جلدی میں اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا جلدی میں اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا Being enhanced he left the door open Being enhanced he left the door open مجھے آج بہت سا کام کرنا ہے I have a lot of work to do میں بال کٹوانے جا رہا ہوں I am going to my haircut میں بال کٹوانے جا رہا ہوں I am going to my haircut اس دوائی نے تو کمال کر دکھایا اس دوائی نے تو کمال کر دکھایا This medicine works miracles This medicine works miracles اس دوائی نے تو کمال کر دکھایا میں نے اسے گھر سے نکلتے دیکھا تھا میں نے اسے گھر سے نکلتے دیکھا تھا I saw him leaving the house I saw him leaving the house میں نے اسے گھر سے نکلتا دیکھا تھا وہ مجھ سے دو سال بڑا ہے He is two years older than I am He is two years older than I am وہ مجھ سے دو سال بڑا ہے میں لاہور میں پلا بڑا I grew up in لاہور میں لاہور میں پلا بڑا I grew up in لاہور لاہور یہاں سے تین میل کے فاصلے پر ہے لاہور یہاں سے تین میل کے فاصلے پر ہے لاہور is 300 miles from here لاہور is 300 miles from here تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کی جو انگلیش ترانسلیشن ہے وہ ایسے ہے کہ how long have you been married how long have you been married تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے so thank you guys these were the 15 English Urdu sentences that I thought could help you in your daily conversation with your friends at your home, at your school, college or university I hope you have enjoyed every second and every sentence of the video I will keep on making these sentences of English Urdu translations so for this I need your support suggestions and recommendations so comment section is open for you you can comment me whatever you like or whatever you think about the video about the content so thanks for watching thank you and Jada Kala and Jada Kala and Jada Kala